نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا زامن ہوں جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہا جی مجھے نصیت کیجئے نبی علیہ السلام نے کیا کہا لا تغذب غصہ نہیں کرنا کیوں کہا ان کو ظاہرہ اندازہ تھا کہ یہ بندہ غصہ تو آتا ہے لیکن اس پہ ایکٹ نہیں کرنا اسی طرح نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا زامن ہوں جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے بھائی میں جنت میں گھر بن رہے میں حق پہ ہوں وہ کہتے ہیں بھائی میں صحیح ہوں یہ غلط ہے میں غلط نہیں ہوں آپ پوچھیں بیٹھیں بٹھا لیں ٹھیک ہے بھائی آپ سچ ہیں آپ حق ہیں سو فیصد آپ صحیح ہیں نو ڈاؤٹ اب بھی آپ نے اپنے آپ کو جھکا لینا ہے کیوں کیونکہ جنت میں آپ نے گھر بنانا ہے اپنے لیے اس لیے ایکسپٹ کریں اور وجہ نہیں ہے آپ اپنے لیے ایکسپٹ کریں اس چیز کو ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں قیامت کے دن ان کو لوگوں کے تمام مخلوقات کے اوپر سے بلائے جائے گا اور کہا جائے گا جو ہور تمہیں سمجھ آتی اختیار کرلو اور لے لو تو یہ ہے غصہ پینے کا فائدہ بھائی اس لیے غصہ پیجئے نبی علیہ السلام بلکہ قرآن میں آتا ہے خود الافوہ افوف ابو عمر بن خطاب کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا کہ اے عمر عدل کیجئے یہ جو آپ باٹ رہے نا اس میں عدل سے انصاف لیجئے حضرت عمر آپ کو پتہ ہے جلیل و قدر صحابی جلال والے اس کو ان کو مخصہ آ گیا ان کو تو فورا ابن عباس نے ان کو پکڑا اور ان کو کہا کہ عمر قرآن کی آیت ہے خود الافوہ وعمر بالعرفی وعردن الجاہلین کہ درگزر سے کام لیجئے معافی سے کام لیجئے نیکی کا حکم دیجئے اور یہ جاہلوں سے عراز کیجئے عمر امیر المومنین یہ بھی جاہل ہے چھوڑنے اس کو تو جب یہ انسان کے اندر کیفیت آتی ہے کہ بھائی سامنے والا جو بھی بات کر رہے میرے میں میرے لائک نہیں ہے کہ میں اس پر جا کے بات کروں موسیقی